بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو سیکھ کباب بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں آپ اجزاء نوٹ کرلیں اس کو بنا لیتے ہیں لسن، ادرک، ہری مرچیں ان کو پیس لیتے ہیں بیف کا کیمہ ایک کلو یہ پیساوہ اس میں ڈال لیتے ہیں سورخ مرچ آدھا چمچ کالی مرچ پیسیوی ایک چمچی زیرہ پیساوہ ایک چمچ گرہ مسالہ پورڈر ایک چمچی سوکہ دھنیا پیساوہ ایک چمچ نمک آدھا چمچ حلدی آدھی چمچی اجوین آدھی چمچی موٹی سورخ مرچ پیسیوی ہرہ دھنیا دو انڈے ان کو مکس کریں ان کو ایک منٹ مکس کرنا ہے اس میں پیاز اور ٹوماتر کا استعمال نہیں کرنا کباب ٹوٹ جائیں گے اس میں کونسٹ آج اور بیسن کا استعمال نہیں کرنا کباب بنا لیتے ہیں آپ نے کباب کو جتنا پتلا بنانا ہے آپ بنا سکتے ہیں تیل ڈال لیتے ہیں تیل کو گرم کریں یہ فرائی ہو گیا ہے پانچ منٹ میں ان کو نکال لیتے ہیں آپ اس کو سٹک پہ بھی لگا کے فرائی کر سکتے ہیں اس کو گرم کریں اس پہ تیل ڈال لیتے ہیں یہ کٹاوہ پیاز بھی ڈال لیتے ہیں پیاز کو تھوڑا سا پکانے کے بعد اس کی اوپر کباب رکھ لیتے ہیں ان کی اوپر لیمن جوس ڈال لیتے ہیں چاٹ مسالہ پوڈر آپ ان کو کوئلے کا دم بھی دے سکتے ہیں کوئلے کو فائر پہ جلا لیتے ہیں اس پہ تیل ڈال لیتے ہیں اس کو کور کریں ایک منٹ ان کو کوئلے کا دم دینا ہے اب آنچ کو بند کر لیتے ہیں یہ تیار ہو گئے ہیں کباب میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کتنے زیادہ یہ اچھے بنے ہیں یہ بہت زیادہ نرم بنے ہیں کباب سیکھ کباب بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ اپنی تمام اجزاء اپنی مرضی سے کم زیادہ کر لیں آپ کو میرا طریقہ پسند آیا میرے چینل کو سکرائب اور لائک کریں شکریہ خدا حافظ میرے چینل کو سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقا